خداون کے جلالی اور مقدس نام میں آپ کی سلامتی ہو میں انجیل کا کرزدار آپ کی روحانی ترقی کے لیے خدا کی کلام میں سے ایک اور پیغام کے ساتھ حاضر ہوں سپرانے اہدناموں میں سے امسال کی کتاب اس کا گیارہ باب اس کی گیارہ آیت میں یوں مرکوم ہے راستبازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے لیکن شریلوں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کی روحانی ترقی ہو آمین آج میں چاہتا ہوں کہ پرانے اہدنامہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت سے ایمان کے سورما ہمیں ملتے ہیں ان سورماوں کی اگر ہم لسٹ کرنا شروع کر دیں تو پدیش سے لے کر ملاقی نبی کے صحیفے تک ہمیں بہت سے ایماندار بندے اور بندیاں ملیں گی جنہوں نے ایمان سے بہت سی چیزوں پر کیا ہے جی غلبہ حاصل کیا ایمان سے انہوں نے عجیب عجیب کام کیے ہم اگر بزرگ نو کو دیکھتے ہیں تو اس نے کیا کیا خدا کی حکم کی تابعہ داری کی اور بیڑا بنانا شروع کر دیا اور اس بنانے کے دوران کیا ہوا ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا کہ یہ اس بڑی کشتی کو بنا رہا ہے کبھی بارش نہیں ہوئی باب ابراہام کو دیکھتے ہیں کہ جب اس نے فیصلہ کیا کہ خدا کی پاک مرضی کے مطابق اپنے رشتے داروں کو اپنے ناتے داروں کو اپنے خاندان اپنے کمبہ کمبے کے تمام لوگوں کو چھوڑے اور یہاں تک کہ وہ اپنے اس عودے کو کہ اپنے گھرانے میں وہ شہزادہ تھا اس کو کیا کہتا ہے وہ دس بردار اس سے ہوتا ہے اور خدا کے بتائے ہوئے منصوبے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے موسیقی موسیقی سوپرانے حدنامہ میں بہت سے ایمانداروں کو دیکھتے ہیں جو ایمان کے سورما ہے عورتوں میں دیکھتے ہیں روت کو جو یہ بیان کہتی ہے کہ اپنی ساسو ماں سے کہ تیرے لوگ تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے تیرا خدا میرا خدا ہوگا جہاں تو مرے گی میں وہاں مروں گی اس کے بعد ایمان کی سورما آسطر کو دیکھتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اور ان کی خاطر ایمان میں کہتی ہے اگر میں ہلاک ہوئی تو ہوئی اس بات پر غور کریں گے کہ یہودیوں کے نزدیک جو بڑا ہی زبردست کیا ہے جی سچ ہے کہ وہ قرآن اہدنامہ میں تمام ایمانداروں میں سے جس میں کیا کہتے ہیں جی ہیرو سمجھتے ہیں ہیرو آف فیت ایمان کے ہیرو کہا گیا ہے وہ ہے جی بزرگ موسیٰ اور بزرگ ایلیا ان دونوں خدا کے بندوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو موجزات سے پور ہیں مثال کے طور پر اگر موسیٰ نبی کو دیکھیں تو وہ موجزات پر موجزات اور اتنے موجزات اس نے کیے کہ بنی اسرائیل قوم نے یا کسی اور قوم نے اس زمین پر اتنے موجزات نہیں دیکھے جس نے موسیٰ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم نے مصر سے لے کر وعدہ کی سرزمین تک دیکھے اور اس لیے یہودیوں کے نزدیک موسیٰ نبی کو کیا کہا جا ہے تائے جی مولم کہا جاتا ہے کہ شریعت کا وہ ایسا بہترین استاد ہے جو نہ صرف علمدان ہے بلکہ کیا ہے جی خدا کی قدر سے بھرا ہوا خدا کا مو ہو کر فراؤن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسی طرح جب بزرگ ایلیا کو دیکھتے ہیں اس کی زندگی کے موجزات کو دیکھتے ہیں کہ آسمان سے خدا قوو کو حکم کرتا ہے کہ وہ کیا کریں جی اس کو کھانا دیں اور اس کے وسیلہ سے مرد زندہ ہوتے ہیں عجیب عجیب کرامات ہوتے ہیں لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اپنی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ راسبازوں کی دعا سے شہر کیا پاتے ہیں جی سرفرازی پاتے ہیں ایلیا بزرگ کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں جو ہمارا ہم طبیعت انسان تھا ہم جیسا ہی وہ خون اور گوشت رکھنے والا ایک یہاوہ کا ماننے والا اور مسیح کے آنے کی اس امیر پر بھروسہ رکھنے والا ایماندار تھا وہ کیا کرتا ہے جب دعا کرتا ہے تو آسمان بند ہو جاتا ہے اور پانی نہیں برستا بارش نہیں ہوتی لیکن خدا کی مرضی کے مطابق جب وہ دعا کرتا ہے تو آسمان کھل جاتا ہے اس لیے آج یاد دلانا چاہتا ہوں تمام مسیحی ایمانداروں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو مبشروں کو ڈیکنوں کو ایلڈروں کو بزرگوں کو پاسبانوں کو بشبوں کو جو بھی آپ کا عوضہ ہے جو بھی آپ کی بلاہت ہے آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آئے ہم سب خدا کے فضل کے تخت کے سامنے اکٹھے ہوں اگر خدا مصر میں یوسف کے وسیلہ سے فراؤن کے گھر میں فوتی فار کے خاندان کو اور پورے مصر کو برکت دے سکتا ہے اور اکال سے بچا سکتا ہے وہی خدا آج ہمارا خدا یسو مسیم آسمانی باپ ہے ہم سب کے ایمان سے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ راست بازوں کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے راست بازوں خدا کے فضل کے تخت کے سامنے اپنے گھتنوں کو تیکھیں اپنے مقدس ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی آواز کو بلند کریں اور کہیں کہ خدا خدا جیسے تُو نے مصر میں بنی اسرائیل کے گھرانوں پر خدا خدا برے کے لہو کو دیکھا نہ ان کی آل الاد میں سے ان کا کوئی پلوٹھا مرا نہ ان کے کسی بھی چپائے میں سے کوئی پلوٹھا مرا اور خدا بلکہ پورے ملک میں جیسے مری تھی جیسے موت کا فرشتہ تھا پورے ملک میں ماتم تھا لیکن اسرائیلیوں کا کوئی بھی پلوٹھا اور کوئی بھی چیز ان کا نقصان نہیں ہوا کیونکہ ان پر برے کا لہو تھا آج آئیں ہم سب نہ صرف ملک پاکستان پر بلکہ پوری دنیا پر خدا برے یسو سی کے لہو کو مانگے گئے اور کہیں گے کہ خدا ہم متفق ہیں اس کرونا وائرس کی وبا کو یسو کے نام میں دور کر اس کرونا وائرس کی وبا کو ختم کرنے کے لیے جو سائنس دان جو انسٹیٹیوشن جو بھی سرمایہ خرج کر رہے ہیں خدا خدا اس کا جل سے جلد حل نکلے تاکہ لوگ بحال ہوں اس لیے یہ موقع ہے چپ رہنے کا نہیں یہ موقع نہیں ہے بیٹھ جانے کا یہ موقع ہے جسے کہتے ہیں کرائیس ایموینجلزم یعنی کہ برے حالات میں مسیح کے پیغام کو بڑھ جڑ کر بیان کریں اور ہم سب کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ راسبازوں کی دعا کے اثر سے سب کچھ ہو سکتا ہے تو آئیں دعا کریں خدا باب تیرے فضل کے تخت کے سامنے بڑی دلیری سے حلیمی کے ساتھ آتا ہوں خدا خدا ملک پاکستان کے لئے خدا خدا تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ ایمان دار سب ایمان میں ایک ہو کر خدا خدا اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر خدا تیرے آسمان کے طرف اپنی آوازوں کو بلند کرے کہ لشکروں کے رب تو آسمان سے ہماری دعا کو سنے اور خدا خدا جواب دے اور اس کرونا وائرس کی گزیز کو وبا کو یسو کے نام میں جلا کر بسم کر دے اور خدا خدا بحال کرنا صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ بیماری لوگوں کو خدا اس تمام حالات میں ہر ایک کی نگاہ ہر ایک کی توجہ خدا خدا تیرے بیٹے یسو مسی کی طرف لگے تاکہ وہ صاب اس عارضی موت کے در میں نہ رہے بلکہ عبدی زندگی کے بارے میں سوچے جس نے کہا کہ را حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے بغیر باب کے پاس نہیں آسکتا اے باب یسو مسی کے نام روح القدس کی قدرت میں یہ دعا مانگتا ہوں آمین کیونکہ تُو نے کہا کہ راست بازوں کی دعا کے آثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے